شہن شاہِ غزل مہدی حسن کی چیچا وطنی میں کس چیز کی دکان تھی؟ چیچا وطنی میں شہن شاہِ غزل مہدی حسن کی سیکلوں کی دکان ہوا کرتی تھی پھر انہوں نے سکھر کی ایک مہرے مکینک کشن سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً تین ساڑھے تین سو انجن اپنے ہاتھوں سے باندے محسن نکوی کو انیس سو چانوے میں لاہور مون مارکیٹ کے سامنے کس نے مارا تھا؟ بعض حوالوں کے مطابق محسن نکوی کی موت کے ذیمہ دار ریاض بسرا تھے ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دینے کے بعد ان کے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں کیوں لی گئی تھی؟ حکام دیکھنا چاہتے تھے کہ ظلفکار علی بھٹو کا خطنا بھی ہوا ہے یا نہیں علامہ ایک وال نے اپنے بیوی کو پالتو توتہ کے پاس دیکھ کر کون سی دعا مانگی تھی؟ ایک شام گھر گئے تو دیکھا کہ جوید کی والدہ توتے کے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی شفقت سے پھل کھلا رہی ہے یہ کیفیت دے کر ڈاکٹ صاحب کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے الہی اس خاتون میں مادرانہ شفقت پیدا ہو چکی ہے اب اسے اولاد بھی عطا فرما اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس واقعے کے سال بعد جوید پیدا ہوئے وہ کس لڑکی کی شادی تھی جس پر صدر عیوب سمیت نکاح نامے پر دو ممالک کے سربران نے بطور گواہ دسکت کیے تھے شہزادی سرود کی شادی پر نکاح نامے پر اردن کے شاہ حسین اور صدر عیوب خان نے بطور گواہ دسکت کیے تھے قیدیعظم محمد علی جینار نے اپنی بیٹی دینہ وادیا کو ان کی شادی پر کیا توفہ دیا تھا قیدیعظم محمد علی جینار نے اپنی بیٹی دینہ وادیا کو ان کی شادی کے موقع پر ایک گلدستے کا توفہ اپنے ڈریور کے ہاتھ بجوایا تھا ناظرین ہماری معلومات کیسی لگیں اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا